نمسکار انڈیا وائز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں کنچن شرما آج کے اخبار میں کون کون سی خبریں سرکھیوں میں ہیں اور کن کن پر آپ کو چرچہ سننے کو ملے گی چرچہ دیکھنے کو ملے گی ان پر ایک ایک نظر ڈالیں گے دینک جاگرن میرے پاس ہے اور سب سے پہلے اس پر فرنٹ پیچ پر جو خبر ہے کہ دنڈ پرکریہ شناخت ودھیاک لوک سبھا سے پارت جس میں گریہ منتری امیشیہا نے کہا کہ اپرادیوں سے دو قدم آگے رہے گی پولیس لینے اور اسے پیچھتر سالوں تک سرکشت رکھنے کا پولیسوں کو ادھکار دینے والا دنڈ پرکریہ شناخت ودھیاک لوک سبھا میں پارت ہو گیا ہے ویپکش نے ودھیاک کے کئی پراویدھانوں کے دروپیوگ نہیں آشنکہ جتاتے ہوئے اسے سنسد کی ستھائی سمیتھی میں بھیجنے کی مانگ کی ہے لیکن گریہ منتری امیشیہا نے ویپکشی آشنکہوں کا جواب دیتے ہوئے ودھیاک کو اپرادی نیائے پرانالی کو آدھونک تکنیک سے لیس کرنے کا حصہ بتایا ہے اور کہا ہے کہ کل اس بات کو سنشت کرے گا کہ پولیس اور جو جانچ کرتا ہے وہ اپرادیوں سے دو قدم آگے رہیں گے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی سپش کر دیا کہ ایک ماتر ادیشے اس کا دوش سدھی کا انمپات بڑھانا ہے تو یہ اس خبر کو پرمکتہ دی گئی ہے دینک جاگرن میں وہیں تو دوسری اہم اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سو دن کیا ہوگا کام آج سے مکھے منتری اس کی سمیقشہ کریں گے دیکھیں یہ بڑی خبر ہے کہ دوسرے کاریکال کی شروع ہوتے ہی مکھے منتری یوگی عادتنات نے تیہ کر دیا ہے کہ سرکار تیہ روڈ میپ پر ہی چلے گی اور پہلے سو دن کی لکشے تیہ کر کیا جا رہے ہیں جس میں منتریوں نے اپنے اپنے ویبھاگوں کے لیے سو دن کی کاریوجنا بنائی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کو ریپورٹ بھی سوپنی ہوگی تو مکھے منتری ویبھاگ وار کاریوجنا کا پرستو تی کرن دے کر کے ان کی سمیقشہ کریں گے اور ساتھ ساتھ ضروری بندوں جو ہوں گے ان میں شامل قرار منتریوں اور ورش آدھیکاریوں کا لکشے نردھارشت کریں گے وہیں پر منتری پریشت کے گھرشن کے ترنت بعد ہی سیم یوگی نے منتریوں کو اور سبھی ویبھاگوں کی اپر مکھے سچیو پرمک سچیو کو نردیش دیا ہے کہ سو دن چھ مہینے اور پرتی ورش کے حساب سے پانچ ورش کی کاریوجنا بنائیں اس کے ساتھ ہی سبھی منتری اپنے اپنے ویبھاگ کی اگلے سو دن کی کاریوجنا بنائیں جوٹ گئے ہیں سبھی کی تیاریاں ہو چکی ہیں دعوی کیے جا رہے ہیں کہ اب تیہ ہوا ہے کہ یوگی خود ایک ایک ویبھاگ کی کاریوجنا دیکھیں گے اور کاریوجنا کی سمیقشہ کریں گے اگلے سو دن کے لیے کیا کیا کام نردہارت کیے گئے ہیں یہ دیکھا جائے گا اور ساتھی ساتھ ایک ایک کام کی اپیوگیتہ کی جانکاری لی جائے گی ضرورت کے نصار سے انہیں سنشودھت کیا جائے گا تو یہ بڑی خبر ہے اور لگاتار اس پر آپ کو اپ ڈیٹ بھی ملے گی کیونکہ جب سے دوسری بار سیم یوگی آدھتناتھ نے ذمہ داری سنبھالی ہے تو اس کے بعد میں ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار جو کارے ہیں جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہتر سے بہتر کس طرح ہو سکے اس کی کوشش جاری ہے کہ لگاتار آپ رادیوں پر شکنجہ کسنا ہو چاہے بلڈوزر چلانے کی بات ہو لگاتار یہ اس کی کوشش کی جاری ہے کہ کس طرح سے کارے کو بہتر اور بہتر بنایا جا سکے اور خاص طور پر جو لوگ ہیں ان کو پریشانیوں کے سامنے نہ کرنا پڑے اور جو ان کے سمسیائیں ہیں ان کا ترنت مستارن ہو اور جو ویبھاگوں کی ذمہ داری جن جن کو سوپی گئی ہے وہ اپنے کارے پر دھیان دیں اور اچھی طرح سے کام کریں تو یہ وشیش طور پر خبر اور وہیں پر دینک بھاسکر کی بات کریں تو جن راجو میں 33% مہیلہ پولیس نہیں ہے ان کا فنڈ روکنے کی تیاری یہ ہے کہ ایک دشتر تک ایک لگتار سلحہ جاری کے بعد میں کندر سرکار اب راجو میں مہیلہ پولیس کی بھاگیداری 33% کرنے کی سختی بھرتنگی تیاری کر چکی ہے جس میں کندرے گریہ منترالے کے سوطروں کے مطابق جو راجو پولیس فورس میں مہیلہوں کے سنخیہ بڑھا کر کے 33% نہیں کریں گے ان کا جو مارڈنائزیشن فنڈ ہے وہ روکا جائے گا اور کندر سرکار کا مانا یہ ہے کہ بینا سختی کے راجو سرکار ایک گمپیر نہیں ہو سکتی اس لئے اگر فنڈ میں کٹوٹی ہوگی تو راجو میں مہیلہوں کی بھرتی لکشے بھی رکھا ہے جس میں راجو میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سمیں پورشوں کے خالی پدوں کو کنورٹ کر کے مہیلاؤں کے لئے کانسٹیبل اور سب انسپیکٹر کی ادھریک جو ہیں وہ بنایا جائیں تو یہ وشیش طور پر خبر وہیں پر آندر سرکار نے ایک دن میں 13 نئے زلے بنا دیے ہیں یہ بڑی خبر ہے کہ آندر پردیش کے سی ایم وائیس جگن مہن ریڈی نے سنوار کو 13 نئے زلوں کا گھٹن کیا ہے اب راجے میں 26 زلے ہو گئے ہیں ریڈی نے پوجاریوں کے دوارہ نردھارت مہورت میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس کا شوبارم بھی کیا ہے اور انہوں نے ویدھان سبح چنانب میں نئے زلوں کا وعدہ نئے زلوں کا وعدہ کیا تھا جو کہ پورا کیا ہے چھے نئے راجہ سبح سدستہ ناغلینڈ سے پہلی مہیلہ یہ بڑی خبر کہ اصم نے اصم سے بہاشپا کے پویتر مارگریٹا UPPL کے روانگ گورا اور ناج ناجاری ناغلینڈ سے بھاشپا کی ایک ایس کونیک کیرل سے کانگریس کی جے بی مارت اور بھاکپا کے سندوش اور مارگپا کے اے اے رحیم نے راجہ سبح سدستے کی شپت لی ہے جس میں کوئنگ ناغلینڈ سے راجہ سبح پہنچنے والی پہلی مہیلہ بن چکی ہیں اور وہیں دیکھیں دوسری جو ایک اپ ڈیٹ ہے یہ کہ مجیتیا کے سپریم کورٹ نے سنوائی سترہ تارک تک کے لیے ٹال دی ہے یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے راہت نہیں مل پائی ہے مجیتیا کو سپریم کورٹ نے ان کی اچھکا پر سنوائی ٹل گئی ہے اور اگلی سنوائی جو ہوگی اب سترہ اپریل کو ہوگی مجیتیا نے سپریم کورٹ سے محالی میں درد رکھ خارج کرنے کی مانگ کی ہے اس وقت میں مجیتیا پٹیالا سنٹرل جیل میں بند ہیں انہوں نے سب ہی ابھی تک زمانت انہیں نہیں ملی ہے تو یہ اور دوسری طرف عمران نے پورو سیجے گلزار کو کاریوہاں پی ایم نامیت کر دیا ہے اس پہ یہ ہے کہ عمران خان کس سفارش پر صدن بھنگ کرنے کی راشت پتی فیصلے پر وپکش کی آجی سنوائی کر رہا ہے جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ادرکشتہ والی پیچھ نے سنوار کو سنصد بھنگ کرنے کا فیصل نامیت کرنے سے انکار کر دیا ہے اس بیچ عمران نے پورو چیف جسٹس گلزار احمد کو کاریوہاں پی ایم نامیت کیا ہے اور دوسری جو بڑی خبر آپ کو بتاؤں کہ پیٹرول ڈیزل کی بات اس میں لکھی ہوئی ہے جو پیٹرول ڈیزل کے جو دام ہے ان میں لگاتار اتار چڑھا ہاں دیکھا جا رہا ہے تو ڈیزل چالیس پیسے اور سی این جی دو روپے پچاس پیسے مہنگی ہو گئی ہے تو یہ تمام یہ کیونکہ لگاتار جو عام لوگوں کے جے پر اثر پڑ رہا ہے یہ اس خبر پر بھی آپ کو لگاتار اپ ڈیٹ پلتے رہے گی تو یہ تمام خبریں ہیں جن کو لے کر کہ ہم آپ تک اپ ڈیٹ پہنچاتے رہیں گے وہیں دوسری طرف ایک اور جو بڑی بات ہے آج کی اتراکھن کے سی ایم پشکر سنگھ دھامی آج دلی پہنچ رہے ہیں دلی پردھان منتری سنگھ کی ملاقات ہوگی اور گرہ منتری سے ملاقات ہوگی سی ایم بننے کے بعد میں دوسری بار وہ پہلی بار دلی آ رہے ہیں تو یہ ملاقات کیسی رہتی ہے اس پر نظر پڑی رہے گی دلی میں دینگو کے معاملے بڑھنے لگے ہیں دلی میں دینگو کے معاملے تیزی پڑھ رہے ہیں ایسے میں لوگوں کو اب مچھروں سے سترک رہنا ضروری ہے سال دینگو کے معاملے بڑھ کر کے ایک سٹھ ہو گئے ہیں بیتے ہفتے چھے اور معاملے بڑھ گئے ہیں پچھلے سے مطلب پچھلی ٹائم سے اب پچھلے ہفتے دلی میں روزانہ ایک وقتی دینگو کی چپیٹ میں آیا ہے تو اس پر کیونکہ گرمی کے موسم میں زیادہ تر اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان کو پھیلنے کا خطرہ رہتا ہے چکنگونیاں دینگو ملیریا اور اس سے بہت ضروری ہے کہ بچاو رکھا جائے تو وہیں پر اب پرسارن سے جوڑی سبھی سیوائیں ایکل کھڑکی پر تو یہ ہے کہ سوشا ایوہم پرسارن منترالین سبوار کو پرسارن سیوہ پورٹل کی شروعات کر دیا اس پورٹل سے پرسارن کے لیے لائسنس اور انومتیوں برنجگرن آدھی جو سبھی سبھی سیوائیں ہیں ان کے لیے ایکل کھڑکی کی ویوستہ ہوگی مسجد میں ہی بنائے سپیکر چھاتر اور مریض ہوتے ہیں پریشان ایسا منتری کا کہنا ہے کہ لاؤڈ سپیکر بجانے سے ویروت کے بیچ میں کرناٹا کے ورشت منتری کئی ایس ایشورپا نے سنوار کو کہا ہے کہ مندر کے اندر ہی لاؤڈ سپیکر استعمال کریں باہر چھاتر اور جو بیمار لوگ ہیں ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں تو یہ تمام خبریں ہیں جن پر آپ کو چرچا بھی سننے کو ملے گا لگتار آپ تک ہم اپ ڈیٹ بھی پہنچاتے رہیں گے پھر حال کے لیے اتنا ہی آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی اسی سمائے اسی وقت آپ اپنا بہت خیال رکھیں اور دیکھتے ہیں ڈیا ویس نمسکر